قول نمبر تین سو ستتر امید اور نا امیدی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو اس امت کے بہترین آدمی کے بارے میں بھی عذاب سے مطمئن نہ ہو جانا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عذاب الہی کی طرف سے صرف خسارے والے ہی مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں وَلَا تَيْأَسَنَّ لِشَرِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ دَعَالَا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ اور اسی طرح اس امت کے بہترین کے بارے میں بھی رحمتِ خدا سے مایوس نہ ہو جانا کہ رحمتِ خدا سے مایوسی صرف کافروں کا حصہ ہے